اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسولِهِ الْقَرِيمِ ہم ماباد کسی شاید نے کہا ہے کہ عشق و آزادی بہارِ عزیز تکا سامان ہے عشق و آزادی بہارِ عزیز تکا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے عشق پر کردوں فیدہ میں اپنی ساری زندگی لیکن آزادی پہ میری جان بھی قربان ہے حضرات علماء اکرام معززینِ شہر میرے بزرگو اور دوستو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جمعیتِ علماء نے پندرہ آگستوں کو یادِ محبانِ وطن کے پروگرام کے انعقاد کا سلسلہ کیوں شروع کیا کیا وجہ تھی کہ پیدائے ملت حضرت مولانا سید عصد مدنی نوراللہم ارپدہوں نے ہندوستان بھر میں جمعیتِ علماء کی تمام یونٹوں کو جمعیتِ علماء کے تمام ذمہ داروں کو اس بات پر معمور کیا کہ پندرہ آگست کو یادِ محبانِ وطن کے پروگرام کا انعقاد کیا جائے اور اس پروگرام کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جائے کہ ہندوستان کی آزادی ہمیں تحفے کے طور پر نہیں ملی ہے اس ملکوں کی آزادی کے لیے پچاسوں ہزار علماء کرام نے اور لاکھوں مسلم عوام نے اپنی جانے قربان کی ہے تب جا کر کے دیش کی آزادی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی حضرت بولانا سید اشد مدنی نور اللہ مرکدو کسی نے کہا ہے نا کہ کلنظر ہرچ گوید دیدہ گوید کہنا کہ وہ بندہ جسے نہ اپنی جان کی پرواہ ہو نہ اپنے مال کی پرواہ ہو اگر وہ کچھ کہتا ہے تو کچھ دیکھ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارس ہے کہ اتقو بفراسط المومن فا انہو ینظر بنور اللہ کہ مومن کی فراسط سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالی حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرکدہو کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آج کے حالات جیسے انہیں دکھائی دے رہے اور انہیں اس بات کا جیسے احساس تھا کہ آنے والے دنوں میں فرقہ پرستوں کی حکومت ہوگی اور ملکوں کی آزادی کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کافلہ دنیا سے رخصت ہو چکا اس کافلے کو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ بھی پابر اکام ہے عمر کے آخری پڑا اوپر کبھی بھی ان کا بلانا آ سکتا ہے اور وہ دنیا سے جا سکتے ہیں فرقہ پرست اسکولی نسابوں سے ملکوں کی آزادی میں مسلمانوں کا جو حصہ رہا ہے اسے مٹاتی جا رہے ہیں اسے ختم کرتی جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ملکوں کی غلامی کا دور ہم نے دیکھا نہیں اور ملکوں کی آزادی کے لیے جن علماء اکرام نے اپنی جانیں قربان کی جن مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم ان کو جانتے نہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ملک آزاد ہوا تو اس وقت بھی ہم نہیں تھے آزادی کے موقع پر اس ملکوں میں کیا کچھ ہوا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارا مبلغ علم اتنا ہے کہ ہم اسکول کی نسابوں میں ملکوں کی آزادی کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ ایک دو سبب پڑھ دیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ملکوں کی آزادی کے لیے ایک لمبی تاریخ ہے اس تاریخ کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چودہ سو اٹھانوے عیسیوی میں واسکوٹی گامہ ہندوستان آیا تھا چودہ سو اٹھانوے عیسیوی میں واسکوٹی گامہ ہندوستان آیا تھا اس نے ہندوستان کو دریابت کیا تھا اور جنوبی ہند کے ساحل پر اس نے اپنی کشتی لگا کر کے اپنا ناباق قدم ہندوستان پر رکھا تھا اس کے بعد پرتکیزی مستقل آتے رہے اور آہستہ آہستہ تجارت کرتے کرتے اپنی طاقت بناتے رہے اور جنوبی ہندوستان کے کچھ حصوں پر انہوں نے پبزہ کر لیا اور ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کی لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اپنے دارال قضاء اپنی عدالتیں قائم کر کے وہ ہندوستان میں ان لوگوں کو جنوبی ہند کے علاقے میں ان لوگوں کو جو ان کی کسی بھی طرح سے مخالفت کر سکتے تھے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائے دی جانے لے ہندوستان سونے کی چڑیا تھا ہندوستان سونے کی چڑیا تھا یورپ سے آئے ہوں گے جب ان لوگوں نے اس ملکوں کی دولت کو اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے پاس جو سرمایہ تھا اسے دیکھا ان کی نیتیں خراب ہو گئی اور آئیستہ آئیستہ یورپ کے مختلف ممالک نے بھی ہندوستان کا روح کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا سولہ سو ایک ایشوی میں انگلیستان برطانیہ کا پہلا تجارتی قافلہ ہندوستان آیا مہاریتین نے لکھا ہے کہ ایک سو ایک مالدار تاجیروں نے تیس ہزار پون کا سرمایہ جمع کیا تھا اور تجارت کو انوان بنا کر کے ہندوستان کا سفر کیا اور بنگال کے ساحل پر انہوں نے قدم رکھا اور انہوں نے تجارت شروع کی اور تجارت کی آڑ میں اپنی طاقت بناتے رہے فوجی طاقت بناتے رہے مزدوروں کے بھیس میں یہ فوجیوں کو ہندوستان لاتے رہے مغل دربار میں پہنچ کر کے اپنے آپ کو تاجیر ظاہر کر کے انہوں نے امن کا پروانہ حاصل کیا اور پھر انہوں نے گوڈاؤن بنانے کا سلسلہ شروع کیا جہاں سامانے جنگ لاکھر کے وہ لوگ جمع کرتے رہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر تقریبا پونے دو سو سال تک دیڑ سو سال تک وہ تجارت کی آڑ میں اپنی طاقت بناتے رہے اور ہندوستان میں انگلستان سے فوجیوں کو لاکر کے بساتے رہے اور پھر وہ وقت ابھی آیا کہ سترہ سو ستاون میں پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی نواب سراجد دولہ جو بنگال کے حکمرہ تھے انگریزوں نے ان سے پہلا مقابلہ کیا سترہ سو ستاون کی پلاسی کی جنگ ہو جانے کے بعد نواب سراجد دولہ کو شکست ہو گئی فوج ہار گئی انگریزوں کو غلبہ حاصل ہو گیا اور انگریزوں نے بنگال پر تفضہ کر کے اپنی حکومت کا سلسلہ دراز کرنا شروع کیا سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ میں نواب سراجد دولہ کی شکست کے بعد جو عمرہ تھے جو نواب تھے آپسی چپ کلش کی وجہ سے آپسی لڑائی کی وجہ سے انگریزوں سے سلح کرنے پر مجبور ہو گئے اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نوابوں کے حکومت کا سکوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہندوستان بھر میں ڈلی کو چھوڑ کر کے چاروں طرف انگریزوں نے یہ سلسلہ دراز رکھا تاہا کے سترہ سو نینانوے میں سلطان فتی علی ٹیپو کے ساتھ جو جنگی سلسلہ چل رہا تھا سلطان فتی علی ٹیپو کی شہادت کا واقعہ پیش آئے سترہ سو نینانوے میں سلطان فتی علی ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز جو اس وقت لارڈ ہارس تھا اس نے سلطان فتی علی ٹیپو کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر اپنا قدم رکھ کر کے جھوٹے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے انگریزوں کی مقابلے کی طاقت ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں رہے ان کی طاقت بڑھتی رہی ہماری طاقت ٹوپتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا سترہ سو نینانوے میں سلطان فتی علی ٹیپو کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان پر عملاً انگریزوں کا راج تھا دلی کو چھوڑ کر اور ہمزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آج جنہیں ہندو ہندو دشمن کے نام سے یاد کرتے ہیں ابھی اس کی قدر تفصیل مفتی حامد زفر رحمانی صاحب نے آپ کو بتائی کہ یہ جو اور ہمزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اس طرح ہندوستان میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو دشمن تھے اور مندیروں کو توڑنے والے تھے یہ بات بالکل بے گنیاد اور غلط اور ہمزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ آپ نے سنا اس ملک میں انصاف کی بالا دستی کے لئے اس ملک میں عدل و انصاف قائم رہے اس کے لئے وہ قدم اٹھایا تھا اور اس کا پس منظر آپ نے دیکھا کہ ایک مہاراجہ کی رانی جب مندیر میں درشن کے لئے جاتی ہے اور پھر واپس نہیں آتی ہے تو مہاراجہ کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ کیا ہوا ہے اگر مندیر جانے کے بعد اس کی واپسی میں ہی ہوئی ہے تو ان مہاراجہوں کو پہلے سے پتا تھا کہ مندیروں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور انگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ سے مدد مانگی اور قصہ مختصر یہ کہ اور انگزیب آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس ہندو مہاراجہ کو انصاف دلانے کے لئے اور اس کی مہارانی کو آزادی دلانے کے لئے انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا اور اپنی فوج کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ران مہارانی کو برامت کیا جائے آپ نے سنا کہ مندیر کے تیخانے میں اس مہارانی کی عبرو ریزی کی گئی تھی اس کی عصفت دلی کی گئی تھی اور پھر اسے مار دیا گیا تھا اور اس کی لاش ملی تھی اور اس تیخانے میں ایسے مظلوم عورتوں کے بنجر لگے ہوئے تھے پورے دھانچوں کے دھیر لگے ہوئے تھے اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا جبکہ اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تک رہے ہندوستان میں مغلیہ طاقت باپی رہی اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انگریزوں میں مغلوں میں جو کمزوری کا سلسلہ شروع ہوا اور آپس میں کھیچا تانی شروع ہی اس کے بعد پھر ان کا اقتدار باقی نہیں رہا سترہ سو نینانوے میں سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت کے بعد اٹھرہ سو ساتھ میں اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کا سانیہ پیش آتا ہے اور پھر شاہ عالم جو اس وقت اٹھرہ سو آٹھ میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے انگریزوں نے اپنی طاقت اکٹھا کی اور پھر ڈلی کی طرف روح کیا اور ڈلی کی طرف روح کرنے کے بعد مغل فوجوں نے انگریزی فوجوں کا مقابلہ تو کیا لیکن ظاہر بات ہے انگریزوں کی تیاری سونہ سو ایک سے چلی آ رہی تھی دو سو آٹھ سال میں انہوں نے جو طاقت بنائی تھی جو تیاری تھی اس کے سامنے مہدیہ فوج دھیر نہیں سکی اور پھر انگریز فاتحانہ ڈلی میں داخل ہوئے اور ڈلی میں داخل ہونے کے بعد جو آخری مغلیہ حکمرہ تھے شاہ علم ان سے بجبر و قہر یہ معادہ دکھوایا کہ خلق و خدا کی ملک و بادشاہ کا اور حکم اسٹ انڈیا کمپنی کا یعنی ہندوستان میں حکم چلے گا تو اسٹ انڈیا کمپنی کا وہ ایک سو ایک تاجر جو تیس ہزار پونڈ کے سرمائے سے کاروبار کا لبادہ اڑ کر کے ہندوستان آئے تھے ان لوگوں نے جو کمپنی بنائی تھی اس کا نام تھا اسٹ انڈیا کمپنی اور پھر انہوں نے شاہ علم کو مجبور کر کے یہ معادہ دکھوا لیا کہ مخلوق خدا کی ملک و بادشاہ کا اور حکم اسٹ انڈیا کمپنی ظاہر بات ہے دو سو سال کی مسلسل محنت کے بعد انگریزوں نے اس ملکوں پر قبضہ کیا اور آپ کو پتہ ہے بنگال میں نواب سے راجد دولہ حاکم تھے بنگال اگر چھینہ گیا تھا تو نواب سے راجد دولہ سے جنوبی ہندے میں سلطان فتی علی ٹیپو کی حکومت تھی اگر جنوبی ہند کا علاقہ چھینہ گیا تھا تو نواب فتی علی ٹیپو سے اور ڈلی کی بادشاہت مغلیہ خاندان کے پاس تھی ڈلی کی سلطنت اگر چھینی گئی تو وہ مغلیہ خاندان سے چھینی گئی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ ملک انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینہ تھا ظاہر بات ہے جب یہ ملک مسلمانوں سے چھینہ گیا تو اس ملکوں سے اقتدار کا خاتمہ ہونے کا سب سے زیادہ ضرد اور حکومت چھین جانے کا سب سے زیادہ احساس مسلمانوں کو تک حالات اس طرح کے بنے کہ انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ اس ملکوں پر مسلمان حکم رہ رہے اور ہماری جنگیں مسلمانوں سے ہوتی رہی ہیں اور اگر کوئی دوبارہ ہم سے یہ ملک چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ مسلمان ہی ہوں گئے اس کے بعد انہوں نے ظلم و ستم کا جو سلسلہ شروع کیا کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو جس کے چہرے پر داڑی ہو جس کے جسم پر کرتا ہو ایسے لوگوں کو بھانسی پر چڑھایا جائے حکم ان کا تھا کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا ہندوستان میں جتنے بچے کچے عمران سلا کر کے انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کی باج گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے جو نواب تھے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کر سکے اور عوام ظاہر بات ہے تنہ تنہا ایک فرد کیا کر سکتا ہے ہر ایک کو اپنی جان پیاری اپنی عزت و عمرو پیاری اپنا دین پیارا تھا کوئی انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں رکھتا مفتی حامی زفر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ملک کی آزادی کی جنت و جہد کی بنیاد کیا ہے اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا شاہ ولی اللہ محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب خلق و خنا کی ہے اور ملک و بادشاہ کا اور حکم اس انڈیا کمپنی کا اور حکم جو تھا مسجد مسمار کی جانے لگی مسلمان تحت دیکھ کیا جانے لگے اور مسلمانوں کو ظلیل و خار کیا جانے لگا عیسائی مشنریوں کو گلا کر کے ہندوستان میں دوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا اور اس ملک سے جس طرح مسلمانوں کا اقتلار ختم کیا گیا تھا مسلمانوں کے شعائر مٹائے جانے لگے اور اسلام کو ہندوستان سے ختم کر دیا جائے یہ پروگرام انگریزوں نے بنایا تو ایسے موقع پر شاہ عبدالعجیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر آزادی کے لیے آواز بلند کی تو شاہ عبدالعجیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک تفصیلی فتوہ دیا تھا جو فارسی زبان میں ہے جس میں عربی عبارتوں کے حوالے بھی ہیں پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی اور اس کے بعد یہ فتوہ دیا تھا کہ اِنَّ الْہِند قَدْ عَادَرْ دَارُ الْحَرْب کہ اب ہندوستان دارُ الْحَرْب ہو گیا دارُ الْحَرْب کا مسلمان کے لیے اپنے ملکوں کی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرنا فرض ہو گیا یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کسی کے پاس ایسا مکمل مذہب نہیں ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر سکے مسلمانوں کے پاس ان کا مذہب اسلام ایسا ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی مکمل کرتا ہے یہ اسلامی تعلیم ہے ہم غلامی میں زندگی نہیں گزار سکتے ہم اپنے مذہب کی قدروں کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے شائر اسلام مٹائے جائیں یہ ہم کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتے ہندوستان تار الحرب ہو گیا یعنی اسلام ختم ہو چکا اب مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا تو یہ اعلان ہو گیا کہ اب اس ملکوں کی آزادی کے لیے ہر مسلمان کو جدو جہد کرنا لازم اور ضروری ہو گیا ملکوں کی آزادی کے لیے یہ پہلی آواز تھی جو شاہ عبدالعزیز بہتیز ذہنوی رحمت اللہ نے دلی میں لگائی اور یہ سلسلہ چلا اگر ملکوں کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ابتنائی سو سال تک دیش کی آزادی کے لیے اگر مقابلہ کیا جاتا رہا انگریزوں سے تو اس میدان میں صرف اور صرف مسلمان تھے آپ میرا جمعہ یاد رکھے کہ اس ملکوں کی آزادی کے لیے سو سال تک جنتوں جہد کرنے والے انگریزوں سے مقابلہ آرائی کرنے والے اگر میدان جہاد اور میدان جنگ میں کوئی قوم کی تو وہ صرف اور صرف مسلمان تھے اور اس کی وجہ بھی تھی کہ ہم سے ہمارا گھر تو چھینہ جا چکا تھا ہمارا مذہب بھی زبر بستی چھینہ جا رہا تھا تو سب سے پہلے مسلح بغاوت اور سب سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ مسلمانوں نے کیا اور یہ سلسلہ سو سال تک چلتا رہا کہ میدان جنگ میں انگریزوں کے مقابلے میں صرف اور صرف تنہ تنہ مسلمان سترہ ستاون میں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی نواب سراج دولہ کی شکست ہوئی تھی اٹھرہ ستاون کے اندر اٹھرہ ستاون میں جو مارکہ بالا کوٹ پیش آیا تھا سید احمد شہید اور شاہ اسمائیل شہید رحمت اللہ کے انگریزوں سے جو مقابلہ ہوا تھا یہ سو سال تک میدان جنگ میں انگریزوں کے مقابلے میں تنہ مسلمان تھے حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ کو شاملی کے میدان میں جو شکست ہمارے علماء کو ہوئی تھی اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنی طاقت اکٹھا کرنے کے لیے اور انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے دار علوم دیوبن کی بنیاد ڈالی دار علوم دیوبن کی اپنی ایک تاریخ ہے آپ اسے پڑھئے اور کوئی موقع رہے گا تو آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ دار علوم دیوبن ہے کیا دار علوم دیوبن اس ملک کو آزاد کرانے سمریزوں کے مقابلے کے لیے ایک طاقت اکھتی کرنی پڑے گی اور ایسے افراد تیار کرنے پڑے گے جو اس ملکوں کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربار کرنے کے لیے تیار ایک انار کے درخت کے نیچے ملہ مجمود اور محمود الحسن ایک استاذ اور ایک شاگرد کے ذریعے سے یہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور دار العلوم دیومن کی بنیاد رکھی اس ادارے سے سب سے پہلے فارغ ہونے والے شاگرد محمود الحسن جنہیں دنیا شیخ الہن کے نام سے جانتی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ملکوں کی آزادی کے لیے تنہ تنہ مسلمان اگر میدان میں رہے گا تو یہ ملکوں آزاد نہیں ہو سکے گا اس ملکوں کی آزادی کے لیے ہمیں اپنے ہندو براجران وطن کو بھی ساتھ میں لینا پڑے گا اور انہیں ساتھ میں لے کر ایک طاقت بنا کر ہمیں انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا 1857 کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو 1947 میں 15 آگست جمعہ کا دن اس ملک میں آزادی کا سورج تلو ہوا ہم لوگ 15 آگست تو یاد رکھتے ہیں لیکن وہ اسلامی تاریخ میں یاد میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا 27 روزہ تھا جمعہ کا دن تھا جب یہ ملک آزاد ہوا تھا یہ تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہے تو اس ملکوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی متلمانوں نے دی ایک لمبی تاریخ ہے ظاہر بات ہے سولہ سو چودہ سو اٹھانوے سے لے کر 1947 تک کا زمانہ آپ اگر دیکھو تو یہ کئی سنیوں پر محیط ہے اور کئی سنیوں کی تاریخ ہم گھنٹے آگے گھنٹے میں آپ کو نہیں بتا سکتے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مر قدہ جب بی جی پی کی پہلے حکومت بنی تھی اور بی جی پی کا پرائی فنشٹر واجفائی تھا اس نے لال قرے کی فصیل سے پندرہ آگست کو جو تقریر کی تھی ملک کی آزادی کے لیے برادران وطن ہندو لوگوں کے سارے نام لیے گئے لیکن ایک مسلم مجاہد آزادی کا نام بھی اس میں لیا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جن لوگوں نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی وہ جا چکے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا وہ بھی دنیا سے جا چکے اب آنے والی نسلوں کو اور مسلمانوں کو یہ قوم بتائے گا کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کیا ہے اور اس کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز کس نے بننی تھی اور سب سے زیادہ قربانی کن لوگوں نے دی ہے کچھ ہماری بھی کوتائی کہتے نا کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا اب جب دیش کی آزادی کا دین آتا ہے تو مسلمان اپنے گھر میں سویا رہتا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملکوں کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ قربانی ہم نے دیئے اور اگر کسی نے یہ جملہ کہا ہے کہ اس ملکوں کی آزادی کے لیے جتنا خون مسلمانوں نے بہایا ہے دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا تو یہ بات غلط نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء کا ہمارے گزرگوں کا اولیاء اکرام کا کیا اور مسلم عوام کا کیا کردار اور کیا فرمانی رہی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس لیے جب پندرہ آگستہ آتا ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں سوئے رہتے دوسرے لوگ جشن مناتے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور آج جو برسر اقتدار سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہے یہ تو امرضوں کی مقبر تھے یہ امرضوں کی غلامی کو اپنے لیے بہت بڑا تحفہ سمجھتے تھے ان کے ایک آدمی نے بھی ملکوں کی آزادی کے لیے اگر اپنی جان بھی ہو تو وہ ثابت کرے اور یہ بات ہم نہیں کہتے یہ بات اس ملکوں کی دوسری سیاسی پارٹی وں جان نہیں دی لیکن آج ملک کو ان کے پاس ہے آج ملک کو ان کے پاس ہے اور ملک کی آزادی کی تعریف کو وہ اس لیے ختم کر رہے ہیں اس لیے مٹا رہے ہیں تاکہ کل کوئی یہ کہہ سکے کہ ملک ہم نے آزاد کر ہے حضرت مولا سید اسد مدری نور اللہ مر قدہ نے جمعیت کی تمام یونٹوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ملک کی آزادی کی تاریخ آنے والی نسلوں کو بتائی جائے اور ملک کی تاریخ سے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو واقعیت کرائے جائے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس ملک پر ہمارا بھی اتنا ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہم اصل ہندوستانی ہیں اور اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ ہم اسی خاک سے اٹھے ہیں یہی سوئیں گے ایک مسلمان مرتا ہے اسے ہندوستان کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے ہمیں جلایا نہیں جاتا ہماری راہ گنگا میں نہیں ڈالی جاتی کہ جو ہندوستان سے ہم کو نکال کر پاکستان دے کر کے چلی جائے ہم یہی پیدا ہوئے ہیں ہم مرتے ہیں تو اسی مٹی میں رہتے اور جمعیت علماء تنہ تنہا وہ مسلم تنظیم ہے جس نے ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی ہم نے پاکستان بننا نہ کبھی مانگا اور نہ بننے کو کبھی قبول کیا جمعیت علماء نے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھا ہم نے ملکوں کی تقسیم کی مخالفت کی کہ ہمیں پاکستان نہیں بنانا ہے مسلم لیگ کیا مطالبہ تھا کہ ہم کو پاکستان دیا جائے ہم نے ہندوستان ہم جمعیت علماء سے وابستہ لوگ ہیں ہمارے اقابلین اور بزرگوں نے اس ملکوں کی تقسیم کو قبول نہیں کیا اور ملکوں کی تقسیم کا جو معاہدہ ہوا جمعیت علماء نے اس پر دستخط نہیں کیے ملکوں کی تقسیم کے معاہدے پر تمام ہندو مسلم تنظیموں نے ان کے ذمہ داروں نے دستخط کی تنہ جمعیت علماء ایک ایسی جماعت ہے جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور اس معاہدے پر اس نے دستخط نہیں کی اب سمجھ رہے ہو اس لیے ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے اگر مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان جاؤ آج آرسیس کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جگہ یا تو قبرستان ہے یا پاکستان ہے اس بنا پر پندرہ آگست کو ہم اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ یہ تاریخ ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ علماء نے اور مسلم عوام نے کیا قربانی دی اس لیے آج کا یہ پروگرام ماضی کی طرح ہر سال ہم پندرہ آگست کو پروگرام کرتے ہیں اس مرتبہ بھی اس پروگرام کا انعقاد دیا گیا ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ملکوں کی آزادی میں علماء کا اور مسلم عوام کا کیا کلدار رہا ہے اس عنوان پر ملکوں کی تاریخ آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ قوم جو اپنا ماضی بھول جاتی ہے اپنے ماضی سے کڑ جاتی ہے اس کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اپنا ماضی ہمیں پڑھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل بحفوز اور تاتناک رہے اس کے لیے جمعیت علماء اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتی ہے میں جمعیت علماء کی طرف سے اور جمعیت علماء کے تمام سمہ داران کی طرف سے آپ سبھی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے تشریف لا کر اس جلسے کو کامیابی سے ہم کنار کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب اللہ